بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعراف ساتھویں سورت ہے اور اس کا رکو نمبر نو نائن آیت نمبر سکسٹی فائیف سے پیسٹ نمبر آیت ہے جیسا کہ کل کے درس میں بات ہوئی تھی کہ ہر رکو میں ایک قوم اور ایک رسول کا تذکرہ ہے تو رکو نمبر آٹھ میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کا پڑھا واقعہ اور آج رکو نمبر نو میں حضرت حود علیہ السلام جنہیں قوم آدھ کی طرف مبوس کیا تھا وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر سکسٹی فائیف سے آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَا آدِنَ خَاہُمْ خُودَا مِنْ نُكَ مِنَ الْقَازِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ وَلَاكِنِّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَعَنَا لَكُمْ نَاسِهُنْ اَمِينَ اَوَا عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ أَلَا رُجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَازْكُرُوا إِسْجَعَ لَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْهِمْ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْكِ بَسْتَهُ فَازْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدُ اللَّهَ وَهْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ وَآبَاؤُنَهُ فَأْتِنَا بِمَا تَيْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَزَبُ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَانْتَزِرُوا إِنِّي مَا كُمْ مِنَ الْمُنْتَزِرِينَ وَعَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَاهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْأَذِيمِ آیت نمبر سکسٹی فائف وَإِلَى آدٍ أَخَاهُمْ هُودَا وَلَيَّا قَوْمِ اِبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنِ اللَّهٍ غَيْرُهُ فَلَا تَتَّقُونَ وَإِلَى آدٍ کیونکہ ہر رکوع میں ایک قوم اور ان کی طرف جن رسول کو بھیجا گیا ہے ان کا تذکرہ ہے تو پہلا رکوع جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے نا وہ الفاظ سب کے ساتھ ہیں اب دیکھیں کل آٹھوے میں تھا لَقَدْ أَرْسَلْنَا پہلا تو لَقَدْ أَرْسَلْنَا اس کے ساتھ بھی ہے نا کیونکہ ڈائریکٹ ایشو ہو گئے نا وَإِلَى آدٍ آد کی طرف یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجا وہ الفاظ اس کے ساتھ بھی ہیں کہ لَقَدْ بِلَا شُبَا اَرْسَلْنَا بھیجا ہم نے الٰآدٍ یہ قوم کا نام ہے قوم آد کی طرف اَخَاہُمْ ان کا بھائی جن کا نام تھا ہودہ دیکھیں اَخَاہُمْ اَخْن سے ہے نا بھائی اختن بہن کو کہتے ہیں اَخَاہُمْ ان کا بھائی یہ مراد ہے کہ اسی قوم میں سے یہ نہیں کیونکہ وہ تو ظاہر ہے مشرق کافر انہی کی اصلاح کے لئے تو رسول بھیجے جاتے ہیں نا تو بھائی اس معنیوں میں نہیں ہیں بلکل اَخَاہُمْ کہ وہی معنی ہے جو رسولم منہم کے ہے قرآن میں جاتا ہے نا انہی میں سے رسول اس میں بھی بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر رسولوں کی بیست جو ہے وہ اسی قوم میں سے کی ہے کیا حکمت ہے ایک تو وہ مانوس ہوگا اس تیریٹری سے اس علاقے سے وہاں کے لوگوں سے دوسرا جو ہے پوری لائف اس قوم کے سامنے ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہوتا ہے نا کیس کو رسالت اور نبوت کے منصف سے سرفراز کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی ان کی بڑی آئیڈیل بیدہ وہ رکھتے ہیں ہر رسول کی پوری زندگی امین بھی صادق بھی معاملات میں بھی سچا کھرا ہر لحاظ سے وہ اور بات ہے کہ ایون ڈین وہ جب نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے بہترین کریکٹر بہترین کردار کے باوجود وہ نفی کرتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ براہ راست ان کے مفادات پر آنچ آتی ہے نا اس دعوت حق سے تو وہ بس ایک ہی اس بات پر کہ انہوں نے ہم میں سے کھڑے ہو کر رسالت اور نبوت کا دعویٰ کر دیا تو وہ اگہش ہو جاتی ہے کہ جیسے اب یہی غالب آ جائیں گے یہ اچھا جائیں گے ان کی حکمرانی ہوگی فیرون کی قوم نے بھی یہی کہا نا کہ کیا مقصد ہے لِتُخْرِجَكُمْ مِنَ الْعَرْزِ یہ آپ کو اپنی آپ کی زمین سے بے دخل کر دیں گے یہ ان کا وہ ہوتا ہے تو اقاہم کا مطلب ہے انہی کی قوم میں سے اللہ نے مقبوض کیا ہے نا جی آد ہی قوم آد کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو اللہ اکبر قرآن پاک میں نام آئے ہیں مختلف نا یہ جگہ جیسے اقاہ حجر 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 عائقہ مدین جگہ کے نام نہیں ہے اقاہ قوم آد جگہ کے نام نہیں ہے اقاہ قرآن میں بھی آیا ہے حجر قوم سمود جگہ کے نام نہیں ہے حجر قوم سمود ایکا ایکا ویسے جنگل کو کہتے ہیں لفظی معنی جنگل ہے اس کی لیکن لیکن بسٹل یہ نام مدین یہ دونوں جگہیں یہ حضرت شویب ہی کی جورس ڈیکشن میں تھے حضرت قوم شویب لکھ لیں اگر سب میں حضرت شویب کی قوم حضرت شویب کی قوم جوگرافی میں ہم ایسے کرتے تھے نا بناتے تھے نا ایسے یاد ہوگا اس طرح ہم کہتے تھے یہ ایسٹ ہے یہ ویسٹ ہے یہ نورتھ ہے یہ ساؤتھ ہے ایسے کرتے تھے ہم ایکشلی یہ او میں آدھ جو ہے اس کی ڈائریکشن ساؤتھ کی طرف بنتی ہے ساؤتھ میں یمن یمن یماما اس کے نسی کے آقاف کی جگہ ہے یہاں پر تھی یہ قومِ آدھ قومِ سمودھ اس طرف کہیں تھی نورتھ کی طرف قومِ سمودھ مین شہرہ یہی بنتی تھی یمن سے نہیں اسی طرف کہا جاتا ہے شام وغیرہ نا قرآن نے یہی کہا ہے نا کہ جو مین تجارتی شہرہ ہے وہ یہی بنتی تھی یمن سے شام وغیرہ کی طرف شہرہ کہا اسی کے دائیں بائیں یہ ساری بستیاں ہیں پلسیروفلرز گھم پھر کر دیکھو کھنڈرات ہیں درسِ عبرت ملے گا یہ قریش کتوارِ مکہ کو کہا کہ تمہاری ٹیریٹری میں بستیاں تھی قومِ شہرہ قومِ لوتھ قومِ آدھ قومِ سمودھ ہے نا جی سب تو یہ ان کا جو ہے وہ یمن سائٹ پہ تھا حضرت حود علیہ السلام ان کے نام پر جو ہے سورت بھی ہے سورہ حود ہی ہے بہت سی سورتوں کے نام انبیاء کے نام پر ہی ہے ہے نا جی جیسے اس سے اگلی سورت بھی انبیاء سورہ یوسف پھر ایک چھوڑ کر چودمیں سورت وہ بھی پیغمبر حضرت ابراہیم ہے نا جی اسی طرح 47 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے سورہ محمد پھر آدمِ ثانی حضرت نوح کے نام پر ہے 71 نمبر سورہ نوح تو بہت سی سورتوں کے نام انبیاء کے اس پر ہیں تو یہ ان کے نام پر سورت بھی ہے ہے نا جی تو میں نے جیسے عرص کیا تھا کہ کیونکہ بنیادی دعوت ایک ہی ہوتی ہے شرک اور کفر سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تو بہت سی آیات آپ کو سیمیلر ملیں گی اگر آپ پچھلے رکو میں دیکھیں گے اگزیکٹ یہی ہے یہ الفاظ ہے اور آگے بھی بہت سارے الفاظ وہی ملیں گے جیسے تمہیں اس بات پر تاجب ہو رہا ہے کہ تم میں سے ہی ایک شخص اٹھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا بہت سارے الفاظ وہی ہوں گے تو فرمایا قالا کہا کس نے یعنی حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم عبداللہ عبادت کرو اللہ کی مان نہیں لکم تمہارے لئے من الہ کوئی بھی معبود غیرہو اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ہستی جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے افلات التقوم تو کیا تم ڈڑتے نہیں ہوں تقوی ڈرنا یعنی یہ افلات التقوم یہ وہی معنی ہوگئے جیسے گزشتہ رکو میں ہیں انی اخافو علیکم عذاب یوم عظیم اسی بات کو دوسرے انداز میں کہا گزشتہ میں تھا نا انی اخافو علیکم مجھے خوف ڈر ہے کس چیز کا عذاب یوم عظیم جوم عظیم کے عذاب کا تو آیت میں یہ فرمایا کہ حضرت غود علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا جب دعوت دی ان کو کہ اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو صرف ایک اللہ کی جو وحدہ لا شریک اللہ ہو اس کے علاوہ تو مہارا کوئی معبود نہیں ہے کوئی ہستی ایسی نہیں جو عبادت کے لائق ہو تو جو تم شرک و کفر بدعامالیوں میں پڑے ہوئے ہو تو اس کے انجام سے تم ڈرتے نہیں ہو افلات التقوم اب یہ دعوت سن کے جو اس قوم کے سرداروں کا رییکشن ہے وہ اگلی آیت مبارکہ میں ہے اور یہ وہی آپ دیکھیں اگر گزشتہ رکوع میں دیکھیں گے وہاں بھی یہی تھا اگلی آیت یہی تھی وہاں انہوں نے کہا تھا کہ اِنَّا لَنَا رَاقَ فِي ذَلَالِمُ بِي ہم کھلی گمراہی میں تمہیں دیکھتے ہیں یہاں پر کہا کہ اِنَّا لَنَا رَاقَ فِي صفاہتِ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تم ہماقت میں پڑ گئے ہو صفاہت ہیں قَالَ قَالَ قَالَوْا سَرْدَارُونَ سردار کنگے اللَّذِينَا قَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اللَّذِينَا الَّذِي کی جمعہ ہیں وہ لوگ قَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قَوْمِهِ اس کی قوم میں سے سرداروں نے اِنَّا بِي شَكْ هَمْ لَنَرَاقَ چار لفظ ہیں لام ہو گیا ہے تاقید کے لئے ضرور نا ہم ناہنوں کا متقلم ہے را دیکھنا جیسے عَلَمْ تَرَا قَيْفَ فَعَالَ رَبُّكَ اور کہا آپ کو ہم ضرور دیکھتے ہیں آپ کو فی صفاہتِن صفاہتِن یہ وہی ہے جو دوسرا پارہ نشو سَيَقُولُ السُفَحَا صفاہی سے صفاہ تھی یہ کی روٹ ورٹ سے ہے وہاں بھی وہ کہاں نا کہ بہت جلد بے وقوف یہ کہیں گے مَا تَوَاللَّهُمْ قِبْلَةِ تمہیں کس چیز نے قبلے سے ہٹا دیا وہ تحویل قبلہ کے بارے میں ہے نا وقوف جو چینج آف قبلہ ہوا تھا تو وہاں پہ ہے صفاہ تو فی صفاہتِن بے وقوفی وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَزُنُّكَ ذن ہوتا ہے نا گمان کرنا خیال کرنا اور یہ دیکھیں لام اور نون شد لازمن ضرور ہاں ہم خیال کرتے ہیں تجھے لَنَزُنُّكَ لَنَا لَنَزُنُّكَ ذنُّكَ یہ شد ہے ایک اور نون آگیا ہے شد کا مطلب بھی ہوتا ہے ٹو ٹائمز ٹو ٹائمز تو یہ دو لازمن کے معنی میں ہو گیا ہے لازمن جب یہ کسی بھی لفظ میں لام اور یہ نونِ سقیلہ کہتے ہیں جس سے سٹریس پیدا ہو جاتا ہے لَتِسْأَلُنَّ لَيُمْبَزَنَّ لَآمُرَنَّهُمْ ابلیس نے کہا تھا کہ میں تمہیں لازمن حکم دے کے رہوں گا کہ جانروں کے کان کاٹنے شروع کر دو ایسے ہی ہوا تو نون ہم کے لئے لازمن ہم ذن خیال کرنا گمان کرنا لازمن ہم یہ گمان کرتے ہیں آپ کے بارے میں کہا آپ کے بارے میں ہے نا ہاں کیا مِنَ الْقَاذِبِينَ جھوٹوں میں سے کذب سے ہے نا تو آیت میں یہ کہا کہ جب حضرت حود علیہ السلام نے قوم کا دعوت دینا دعوت حق تو اس پر وہ قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کا روئی اختیار کیا ہوا تھا کفر من قوم ہی انہوں نے کہا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تم بس بے وقوفی بے عقلی میں مبتلا ہو گئے ہو اور ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو دو چیزیں ہیں اس آیت میں ایک تو لَنَرَا قَفِي صَفَحَاتِن نمبر وان دوسرا مِنَ الْقَاذِبِينَ پہلا ذرا غور کریں لَنَرَا قَفِي صَفَحَاتِن نمبر وان دوسرا مِنَ الْقَاذِبِينَ لائنز وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہاں بے وقوفی کا ذکر کیا نا انہوں نے کہا ہماری دنیا کی ترقیہ دیکھو اللہ اکبر ہمارا رہنا سینہ دیکھو اللہ تو ہم سے راضی ہے منظورِ نظر ہیں ہم تم ہمیں ڈر آ رہے ہو تمہیں مستحقِ عذاب لگتی ہیں تو لگتا ہے تم بے وقوفی میں پڑ گئے ہو ہم ہی تو سراتِ مستقیم پر گامزن ہیں اللہ خوش ہے تو ہمیں دنیا دے رہے نا اپنا اور ہمارا مقابلہ کر لو تم مفلس ہو تم نادار ہو ہمارے پاس دنیا کے امبار لگے ہوئے ہیں یہ شروع سے رہا ہے یہ شروع سے رہا ہے یہ پڑھ رہے ہیں ہم قومِ عاد حضرت نو کے بعد ہزاروں سال پہلے لیکن جو آخری رسول تھے ان کی قوم نے بھی یہی کہا کہ یہ تو جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں تو مفلس نادار ہیں تو اللہ نے انہیں کیا دیا ہے آپ کہہ رہے کہ یہ بڑے جو ہیں اللہ کی رحمت سے نوازے ہوئے ہیں تو یہ جیسے اب جہاں پر ہیں ایسے وہاں بھی ہوں گے ہم یہاں بھی کھاتے بھی اتنے ہیں اللہ کا شکر ہے اگر تکرامت آگے تو وہاں بھی ہمارا سب کچھ ہی ہوگا حالانکہ واضح کر دیا قرآن نہیں دونوں چیزیں بلکل سپریٹ ہیں دنیا دنیا کی وقت اللہ نے کہا اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نہیں دنیا تو کافروں کو ایک گلاس پانی بھی نہ ملتا اس نے کہا کہ ہم نواز دوں دنیا الگ ہی ہے آخرت الگ ہے اور اصل چیزی آخرت ہے اس کو ایٹرنل لائف کہا ہے کہا یہ تو کیا ہے ایک مقتصر سے زندگی ہے اس میں ہم سب کو دیکھنے ہیں کافروں کو بھی منکر کو بھی دہیہ کو بھی مانے یا نہ مانے آخرت پر نہ لاؤ ایمان مل جائے گی دنیا بھی دنیا کا کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ نرالا کا فی صفاتی یہ ہو گیا من القاذبین جھوٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پیامبر ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں ہے نا جی تو کہا کہ یہ ہمیں لگتا ہے آپ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ آپ اللہ کے پیامبر ہیں آپ جو ہے ایسی آپ نے بس دھونس جتانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں ماذا اللہ ہیں اللہ کے ایسی بات نہیں ہے اللہ اکبر یہ ایس اندازی ہے اب دیکھیں جب وہ قوم نے کہا نا لَنَا رَا قَفِي صَفَاهَتِم تو اگلی آیت میں پیغمبر انہیں وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ صفاحتاً بے وقوفی بے اقلی کی بات نہیں ہے میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں وہ اللہ جو رب العالمین ہے جو سب جہانوں کا رب ہے میں نے خود سے کھڑے ہو کر یہ دعویٰ نہیں کر دیا کہ میں رسول ہوں یا نبی ہوں اللہ نے مجھے بنایا ہے اللہ نے میرے ذمہ لگایا کہ یہ پیغام پہنچاؤ تو میں مینوان وہ پیغام پہنچا رہا ہوں نہ میں خود اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں اور نہ میں نے یہ اپنی طرف سے کوئی دعویٰ کیا ہے یہ وضاحت کر دی آگے کہا قَالَ یہی الفاظ پچھلے رکو میں بھی تھے میں نے آپ سے ارس کیا کہ وہ سب الفاظ وہی ملیں گے آپ کو قَالَ لَكِنِّ بَلْكِ مَي رَسُولُمْ رَسُولُ هُو مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے تو یہ وضاحت کر دی پیغمبر نے کہ اے میری قوم مجھے کوئی بے عقلی کوئی بے وقوفی نہیں ہے جس طرح تم نے کہہ دیا میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اُبَلِ غُقُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ وَأَنَا لَكُمْ نَاسِهُمْ مُبِئِ نَاسِهُنْ عَمِيل یہ بھی الفاظہ پڑھ چکی ہیں اُبَلِّغُكُمْ یہ حمزہ جو ہے یہ میں کی معنومی ہے جیسے اَعْبُدُو اور بلاغ ہوتا ہے نا پہنچانا ذرہ ابلاغ بالغ بلوغت سب یہی لفظ ہیں کُم تمہیں اُبَلِّغُكُمْ میں پہنچاتا ہوں کُم تمہیں کُم سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے نا جیسے السلام علیکم میں پہنچاتا ہوں تمہیں رسالاتی پیغامات جمع کا سیغہ ہو گیا ربی اپنے رب کے وَأَنَا اور میں لَكُمْ تمہارا نَاسِ اُمِن اللہ اُکبر ہے یہ دونوں کریکٹریسٹک جو ہے نا بڑے جامع ہیں یہ کمپریہنسیو ہیں یہ جو یہ تعرف کرے ہیں نا نَاسِ اور امین نَاسِ نصیت سے ہے نا خیرخواہی اور ہر پیغمبر جو ہے وہ مخلص اور خیرخواہ ہوتا ہے کوئی کہانی کہ مجھے کوئی عجر نہیں چاہیے اس جیس کا میرا عجر اللہ کے پاس ہے مخلص ہوتا ہے کوئی ریوارڈ کسی قسم کا کوئی عوضہ کوئی محافظہ کوئی صلح نہیں چاہیے ہوتا حالانکہ کتنا بڑا کام ہے ان کو آخرت کے عذاب اور سزا سے بچا کر ان کی دنیا بھی بنا رہے ہیں وہ آخرت بھی لیکن کوئی ان کا اپنا لالش نہیں ہوتا ایک تو نَاسِ نَاسِ کا مطلب ہے مخلص خیرخواہ اور دوسرا لفظ اس سے بھی زیادہ اہم ہے امین امانتدار یہ رسول کی ایک بہت بڑی اور نمائی صفت ہے امین ہونا امین امین کیا مطلب پیامبر ہے نا کہ جو پیغام اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ مِنو اَن تمہیں پہنچا رہا ہوں نو ایڈیشن نو ڈیلیشن بڑی بات ہے یہ ہے یہ تصور بھی نہ کرنا کہ ذرہ برابر بھی ہوتا ہے نا لائکنگس لائیں گی تھوڑا سا یہ ایڈ کر دو یہ علماء میں بھی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس میں لگا دیتے ہیں مرس بسالہ جو ہے لیکن ہاں یہ بڑی اہم چیز ہے بلکل وہی بات ہو رہی چاہیے جو اللہ کہہ رہی ہیں تو امین کا یہی مطلب ہے پوری امانتداری کے ساتھ وہ پیغام پہنچائے جا رہا ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے کسی قسم کی اس میں کمی بیشی نہیں ہے امین کا یہ مطلب ہے امین ہے نا یہ وہاں بھی ہے نا کہا ہے یہ سورہ شعرہ کی ایک سو ترتالیس اور بہت سی جگہ ہوگا سورہ شعرہ کی ایک سو ترتالیس یہ چھپیس نمبر شعرہ ہے وہاں پر ہے نا انی لکم رسول امین ہاں امین ہوں میں دیکھیں جو وہی لے کر آتے تھے کیا نام تھا ان کا ہاں حضرت جبرائیل جبرائیل علیہ السلام ماشاءاللہ قرآن پاک میں ان کو روح القدس بھی کہا اور روح الامین بھی کہا دونوں لفظ حضرت جبرائیل کیا ہے روح القدس تقدس ہوتا ہے نا پاک صاف روح اور روح الامین کیونکہ وہ اللہ کا پیغام قرآن پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام لکھ رہا ہے نا کہا روح الامین ہے نہایت امانت دا یعنی انہوں نے آپ کے قلب مبارک پر ورڈ بائی ورڈ وہ چیز اتاری ہے جو اللہ نے بھیجی ہے اس میں کوئی رد و بدل کوئی کمیبیشی کچھ نہیں ہے تو روح الامین کا ہے قرآن پاک میں یہ دونوں لفظہ ہیں روح القدس اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے تو یہ امین رسول کا ہونا یہ ان کو باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا جو بھی تمہیں پیغام دیا جا رہا ہے اس میں میری کوئی بھی اس میں عمل دخل ہے یا کوئی لائیکنگ اس لائیکنگ میں ورڈ بائی ورڈ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں امین اگلی آیت بھی وہی ہے جو پچھلے رکوع میں آپ پڑھ چکے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب میں نے تعرف کرا دیا کہ وَلَاكِنِّي رَسُولُ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ پھر میں نے بتا دیا کہ میں ناسیون امین ہوں تو تمہیں تاجب کس چیز کا ہو رہا ہے تاجب بس یہی ہے کہ بس تم میں سے ایک رجل کو اللہ نے سیلیکٹ کر لیا اس عظیم کام کے لیے تو ظاہر ہے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ انسان ہی کو سیلیکٹ کرے گا نا انسان ہی کو بنائے گا تو کہا کہ اَوَا عَجِبْتُمْ اَنْ جَعَاكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْزِرَكُمْ وَذْكُرُوا إِسْجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْهِمْ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْتَةِ فَذْكُرُوا عَلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اب عجب تم یہ بھی کل بورٹ پر واضح کر دیا تھا یہ حمزہ کیا کے لیے واؤ اور کے لیے عجب تاجب ہونا تم اور کیا تمہیں تاجب ہو رہے عجیب لگ رہے کیا چیز کہ اَنْ جَعَاكُمْ اَنْ کے جَعَا آگئِكُمْ تمہارے پاس ذِكْرُمْ نصیحت کس کی طرف سے مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے اور وہ نصیحت بھی کس پر عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ رجل شخص مرد آدمی کو کہتی ہیں تم میں سے ہی ایک آدمی پر لِيُنْ زِرَقُمْ تاکہ وہ تمہیں درائے انظار سے ہے نا دیکھیں ہر رسول کو قرآن نے کہا کہ بشیروں و نظیر بنا کر دے جاؤں جو مان جائیں ان کے لیے بشارت کہ ان کے لیے انام و اکرام ہیں جو زد ہر درمی پر رہیں ان کے لیے انظار وارننگ لیکن لِيُنْ زِرَقُمْ جہاں پر اس لیے آیا ہے کہ وہ شرک و کفر میں پڑے ہوئے تھے بدعمالیوں میں پہلے تو ان کو جو وہ کام کر رہی ہیں ان سے تنبی کیا جائے گا وارننگ دی جائے گی نا پھر ہی ان کو بلائے جائے گا تو اس سے وہ ڈرائے جا رہا ہے کہ وہ چھوڑ دو کیونکہ شروع میں کھانا عبداللہ اللہ کی بات کرو تو لیون زِرَقُمْ تاکہ وہ ڈرائے تمہیں وَسْكُرُوْا وَسْكُرُوْا اور تم یاد کرو اِسْجَوْ جَعَلَكُمْ جَعَلَ بَنَایَاكُمْ تمہارے لیے تمہیں کم تمہیں خلفاء خلیفاء جانشین مِن بَادِ قَوْمِنُوْهِمْ قَوْمِنُوْا کے بعد ہی آیا ہے نا یہ مِن بَادِ قَوْمِنُوْهِمْ قَوْمِنُوْا کے بعد وَزَّادَكُمْ اردو کے لفظے زیادہ کرنا زیادہ کیا تمہیں کس چیز میں فی الخلق کی ساخت میں بناوٹ میں یہاں پر خلق کا یہ مراد ہے بستہ کشادگی میں پھیلاؤ میں وَزْكُرُوْ بَسْنُمْ يَادْ کرو آلَى اللَّهِ اللَّهِ کی نعمتوں کو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاکِهِ تُمْ فَلَا پَاؤُوْ تو آیتِ مبارکہ میں یہ کہا کہ کیا تمہیں اس بات پر تاجب ہو رہا ہے کہ تمہارے رب کی نصیت جو ہے وہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے آگئی ہے تاکہ وہ تمہیں لیون زیرکم وہ ڈرائے خبردار کرے اللہ کا احسان یاد کرو آلَى اللَّهِ اس نے قومِ نُوک کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور جسمانی لحاظ سے تمہیں قد آور اور مصبوط بنایا ہے نا جی اللہ تعالی نے اور کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم تفلی ہون فلا پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ ہے نا جی اللہ ہو اکبر اچھا اس آیت میں بھی دو تین چیزیں ہیں ایک تو خلفہ جانشین دوسرا زادکم فی الخلقی بستا تمہیں ساخت میں بہتر بنایا زادکم اضافہ تیسرا آلَى اللَّهِ اللہ کی نعمتیں ہیں زمین پر اقرار دیا تھا تمہیں بھی جانشین بنا دیا خلیفہ بنا دیا تمہیں اس کے بعد خلافت دی دی ہے اسی طرح تمہیں بھی اقتدار ہے تمکن ہیں ساری نعمتیں تمہیں حاصل ہیں احسان کا لفظ ہے جی تم بھی یہ ہے کہ جس طرح حضرت نو کی قوم کو اقتدار دیا تھا ان کا انجام ملحوزے خاطر رہے ہاں تمکن اقتدار تو انہیں بھی دیا تھا لیکن اگر سرکشی بغاوت میں ہو تو انہیں پانی میں غر کر دیا تھا طفان نو آیا تھا نا تو کہا بس وہ پھر انجام بھی ذہن میں رکھنا ہاں اگر وہ حد سے بڑے تو جب اس قوم کے ساتھ وہ انجام ہو سکتا ہے تو پھر تمہارا بھی انجام نہیں ہو سکتا ہے یہ دونوں چیزیں اس میں ہیں اچھا دوسرا آلال موسیقی